ہیدرباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمن ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویس بابا اکبر خان جی جیون کی بری سے بری سمسیہ کا سمادھان ماتر بہتر گھنٹوں میں کرتے ہیں وہ بھی فون پر ہیدرباد ٹرافک پولیس نے غلط سمت رونگ سائٹ سے گاڑیاں چلانے اور ٹرپل رائڈنگ کے ذریعے ٹرافک واننگ کی خلاف پر جکنے والوں کے خلاف خصوصی مہیم چلانے کا اعلان کیا ہے اور ان کے خلاف مخدمات درچ کیا جائیں گے غلط سمت سے گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف سترہ سو روپے جرمانہ آئیت کیا جانے کے ساتھ ان کے خلاف ایم وی ایکٹر سیکشن ون نائنٹین ون سیونٹی سیون اور ون ایٹی فور کے تحت کیس درچ کیا جائیں گے اسی طرح ٹرپل رائڈنگ کرتے ہوئے پکڑ جانے والوں کے خلاف بارہ سو روپے جرمانہ آئیت کیا جائے گا اور ان کے خلاف ایم وی ایکٹ کے سیکشن ون سیونٹی سیون ون ٹوینٹی اور ایٹ اور ون ایٹی فور کے تحت مخدمات درچ کیا جائیں گے جوائن کمیشنر پلس ٹرافک اے وی رنگانات نے بتایا کہ دوانسال پندرہ افراد سڑکھا دے ساتھ میں ہلاک ہو گئے جو غلط سمت سے گاڑیاں چلا رہے تھے جبکہ سال دوہزار اکیس میں اکیس اور سال دوہزار بیس میں پندرہ افراد ہلاک ہو گئے تھے یہ خصوصی مہیم آج اکیس نومبر سے شروع کر دی گئی ہے اور یہ مہیم ایک ہفتے تک جاری رہے گی اس مہیم کے دوران پلس گاڑیاں چلانے والوں میں شور بیدار کرے گی اور انہیں غلط سمت سے گاڑی چلانے اور ٹرپل رائیڈنگ کے نقصانات سے واقف کروائے گی تلنگانہ راشتر سمیتی کو بھارٹی راشتر سمیتی میں تبدیل کرنے کے فیصلے اور خوامی ستے پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا چیف میسٹر کے چندر شکھراؤ کے اعلان کے باوجود کسی طرح کی سرگرمیوں میں شامل نہ ہونے پر پارٹی خائدن پھر سے شبہات میں مبتلا ہونے لگے ہیں اور کہا جا رہا کہ ٹیارس کو بیارس میں تبدیل کرنے کے اعلان کے بعد ملک کی دو ریاستوں میں انتخابات کا اعلان ہوا ہے اور ایک میں رائے دہی مکمل ہونے کے باوجود بھی ٹیارس کی کوئی حکمت عملی یا منصوبہ بندی سامنے نہیں آئی جبکہ آئندہ سال کے وائل میں پڑو سے ریاست کناٹک میں انتخابات ہونے ہیں اس سلسلے میں بھی بھارٹی پارٹی خیادت کی جانب سے کوئی پیشرفت نہیں دیکھی جا رہی ہماسل پردیش میں رائے دہی ہو چکی ہے اور انتخابات میں حصہ نہ لینے کے علاوہ ووٹرز کے لیے ٹیارس کی جانب سے کوئی اپیل جاری نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی کی تائید کی گئی اسی طرح گجرات میں انتخابات کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ٹیارس نے گجرات میں بھی کسی قسم کی پیشرفت نہیں کی اور نہ ہی کسی کی تائید کا کوئی فیصلہ کیا گیا ریاست تلنگرہ میں سردی کی شدت میں بتدرج اضافہ ہوتا جا رہا کئی مقامات پر درجہ حرارت واحد عدد تک جا پہنچا ملک کے شمال اور شمال مشرق حصوں سے ریاست میں کم اونچائی پر چلنے والی ہواوں کے نتیجے میں درجہ حرارت میں گراوٹ ہو رہی صبح آخل ترین درجہ حرارت زلے کمرہ بھی معصف آباد میں سات اشاریہ تین ڈگری ریکارڈ کیا گیا زلے سنگارڈی کے ستوار میں درجہ حرارت سات اشاریہ پانچ عادل آباد زلے میں آٹھ اشاریہ تین نرمل زلے میں نو اشاریہ دو زلے مہدر کے لنگائی پلی میں نو اشاریہ دو منچریال زلے میں نو اشاریہ پانچ اور ذلے سے دیپیٹ کے حبشی پور میں دس اشار یا ایک ڈگری ریکارڈ کیا کیا محکم موسمیات کے متعبی غریاست میں موسم خوشک رہا آئندہ دو دنوں میں رات کے وقت سردی مزید چیدت اختیار کرنے کا امکان ہے عادل آباد نرمل نظم آباد کامہ رڈی سنگہ رڈی میدک ویخار آباد رنگہ رڈی اور امرچل ازلا میں رات کے وقت درج حرارت دس ڈگری سے کم رہنے کا امکان ہے بیہار کے شہنے بیہر پٹنا میں چائے کا سٹال چلانے والی پریانکا گپتا کی مدد کے لیے بولیوڈ ایکٹر سونسود نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا سونسود نے بتایا کہ پریانکا کی چائے کی دکان کوئی نہیں ہٹائے گا حال ہی میں پٹنا مینسپل کارپریشن نے انٹی انکلوچمنٹ کیمپن کے تحت پریانکا کی چائے کی دکان کو سیز کلیا تھا اس کے بعد پریانکا نے اپنا ویڈیو بنا کر شیئر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اسے بار بار پریشان کیا جا رہا جس سے وہ اپنا بزنس نہیں چلا پا رہی سونسود نے اپنا پریانکا گپتا کی مدد کرنے کا بیڑا اٹھایا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا پریانکا کی چائے کی دکان کے جگہ انتظام کر دیا گیا اپنا پریانکا کو وہاں سے کوئی نہیں ہٹائے گا بیہار آ کر جلد ہی آپ کے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں جیہن ویجے میں پریانکا گپتا نے کہا تھا میں نے بیہار میں کچھ الگ کرنے کے بارے میں سونچا اور لوگ بھی مجھے سپورٹ کر رہے تھے لیکن یہ بیہار ہے اور یہاں خواتین کی حالت کیچند تک ہی محدود ہے لڑکیوں کو آگے بڑھنے کا حق نہیں ہے پتنا میں اور بھی کئی اسٹال ہیں یہاں کئی ناجائز کام جاری ہیں شراب بیچی جا رہی لیکن اگر کوئی لڑکی اپنا بزنس چلانے کے بارے میں سونچتی ہے تو اسے بار بار پریشان کیا جاتا ہے مملکت میں حکومت کی جانب سے سیاہوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے سلسلے میں ایک اور اضافہ ہوا ہے سعودی عرب میں ادار امن آمہ کی جانب سے وزٹ ویزے پر آنے والے زائرین کو ڈرائیونگ کے لیے این او سی جاری کرنے کی سہولت البشر آمال پر فراہم کر دی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق رنٹ ایک کار سروس کی کمپنیوں کو البشر آمال کے ذریعے خصوصی این او سی جاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے وزٹ ویزے پر مملکت آنے والے ایسے زائرین جن کے پاس مملکت کے لیے منظور شدہ کارامات انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس انہیں ادارہ ٹرافک پولیس سے رجوع کے بغیر مملکت میں گاڑی چلانے کے لیے خصوصی این او سی جاری کیا جا سکتا ہے مملکت آنے والے زائرین کو جاری کیا جانے والا این او سی رنٹ ایک کار سروس والی کمپنیوں کے البشر عامال پلیٹ فارم سے جاری کیا جاتا ہے جس کے لیے زائرین کے پاسپورٹ پر درجہ امیگریشن نمبر کو ریجسٹرٹ کیا جائے گا ڈرائیونگ کے لیے فراہم کیے جانے والے این او سی کی سہولت خطر میں ہونے والے ورلڈ کپ میں آنے والے ان زائرین کو بھی جاری کیا جا سکے گا جو ورلڈ کپ کے دوران مملکت آئے ہوئے ہیں جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنتی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں ہیدرباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمند ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم پر مشتمل گزشتہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ فیلڈ میں نمائی خدمات انجام دے رہا ہے رہائشی اپارٹمنٹ، مکانات، کمرشل بیلڈنگ، آفیس، انٹیریئرز آپ کی ہر ضرورت کو کرے پورا انجینئرنگ، ڈیزائننگ اور پلاننگ، میاری مٹیریل آپ کے بجٹ میں ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا آپ کے بجٹ میں آپ کے پسندیدہ مخام پر ہم کرائیں گے دستیاب مزید تفصیلات کے لیے ربز کرئے ناظرین مزید اپ ڈیٹس کے لیے کیونیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ